موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت نبو ہے جس سے درس کی پدا ہو رہی ہے اس سورہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی فرد قرار دیا دے جرم ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاغ ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ اگر انہوں نے جانتے بوچھتے حق کا انکار کر دیا تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رعایت کا باملہ کریں گے ان کی تاریخ کا حوالہ دے کے ان کو بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی اگر تم نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے اب بھی تم جرائم کا ارتکاب کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا اور قیامت میں بھی اس کا بیلاغ انصاف تمہارا فیصلہ سنائے گا اس سلسلے کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ جس وقت وہ ہدایت ان کے پاس آگئی وہ کلام ان کے سامنے آیا وہ کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی اللہ کے اس پیغمبر نے دعوت حق ان کے سامنے رکھی جس کو انہوں نے پہچان لیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی ابحام تھا یہ بات نہیں سمجھ سکے ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جس کے بارے میں ان کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا حق ان پر واضح نہیں ہوا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اسے جان لیا پیغمبر کو پہچان لیا یہ اس بات سے واقف ہو گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے باوجود انہوں نے محض اپنے تعصبات کی وجہ سے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا اس کو نہائیت بلیغ الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ جب ان کے پاس وہ چیز آئی ما عرفو جس کو یہ پہچان چکے جس کو یہ جان چکے جس کے بارے میں ان کو ادنا درجہ میں بھی کوئی ابحام نہیں تھا کفرو بہی انہوں نے اس وقت اس کا انکار کیا یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ جانتے بوشتے حق کے مقابلے میں زد سے کام لیا تو ارشاد فرمایا تھا کہ فَلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ اللہ کی لانت اسی طرح کے منکروں کے لیے ہے یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حق واضح نہیں ہوا ہوتا بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی اللہ تعالیٰ انہیں بات سمجھاتے ہیں انہیں محلت دیتے ہیں ان کے سامنے اپنی ہدایت پیش کرتے ہیں اور اگر وہ فی الواقع کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ان کو رہائت بھی دیتے ہیں کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے لیکن جب کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی قوم جانتے بوشتے حق کا انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی لانت کی مستق ہو جاتی ہے اسی پر بات ختم کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا اب یہ ارشاد ہوا کہ وہ اصل جرم سے پردہ اٹھا دیا کہ ان کو اس کے سوا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کا چاہا اس کا انتخاب کر کے اس پر یہ انعائت کیوں کر دی چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی ہے یعنی جب ان کی خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کر کے اس کو اپنا پیغمبر بنا کر اپنی ہدایت اسے دے کر اپنی کتاب اسے دے کر بھیج دیا ہے تو یہی چیز ان کے لیے زد اور ہٹ درمی کا باعث بن گئی اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اس چیز کو کیسے مان سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کے خلاف کسی بندے کو دی ہے بغیر یعنی سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کو اس اسلوب میں ادا کیا کہ بیسا مشترو بہی انفسہم یعنی کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا یعنی حاصل کیا کیا ہے اپنے تعصبات سے وابستگی اپنے مفادات اور کیا چیز ہے کہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی ہدایت تو گویا اپنی جانوں کا انہوں نے اس سے مبادلہ کر لیا ہے اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی کیا چیز ان کے لیے ہو سکتی ہے تو ارشاد ہوا کہ یہ چیز ان کے لیے اس کا باعث بنی چنانچہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے لیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو توڑ دینے کی وجہ سے یہ اللہ کے غزب کے مستق ہو چکے تھے اور اب ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ان کی طرف نازل ہوئی یعنی قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ اس کا انکار کر دیا تو گویا ایک مرتبہ پہلے احد کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ کا غزب ان پر ہوا اور اب دوسری مرتبہ اس قرآن مجید کو سمجھنے جاننے اور پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینے کے نتیجے میں یہ پھر بارگاہ خداوندی سے غزب لے کر لوٹے ہیں اس کو ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ فباؤ بے غزب ان اللہ غزب یعنی یہ غزب پر غزب لے کر لوٹے ہیں جس بارگاہ سے ان کو رحمت ملنی چاہیے تھی جہاں سے اللہ کا کرم ان پر ہونا تھا جہاں سے ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے کیے گئے تھے یہ اس بارگاہ سے اللہ کے احد کو توڑ کر پہلے ہی اس کے غزب کے مستق ہو چکے تھے اب جب ان کو دوبارہ موقع دیا گیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر حق کا انکار کر دیا تو گویا غزب پر غزب لے کر یہ لوٹے وَلِلْكَافِرِنَ عَزَابٌ مُحِينٌ اور مایہ اسی طرح کے منکر ہوتے ہیں جن کے لیے رسوہ کر دینے والا عذاب ہے اس سے یہ بات بار بار واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی وعید سنائی ہے جہنم کی وعید سنائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے بدبخت ہمیشہ کیلئے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے وہ کون لوگ ہیں یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو گئی کوتائی ہو گئی کناہ کا ارتکاب ہو گیا اللہ کو ماننے والے تھے توبہ و استقفار بھی کرتے تھے ندامت کے ساتھ لوٹتے بھی تھے یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی اختیار کی ہے جن پر حق واضح ہے اور پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور جن کی سرکشی کا باعث ان کا جذبہ حسد ہے اس کے سوا کوئی دلیل بھی ان کے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے اس سے پردہ اٹھا کر یہ بتایا کہ ان کا اصلی جرم کیا ہے اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی جو قصہ آدم و عبلیس میں قرآن نے اس سورہ کی تمہید میں واضح کر دی تھی کہ انسان کو اس دنیا میں جو امتحان درپیش ہے یہ اصلاً دو ہی چیزوں سے ہوگا ایک انسان کی جنسی جذبات ان کے معاملے میں بھی محتاط کر دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کے حدود کی پیروی نہیں کرو گے تو یہی چیز تمہارے لیے بدبختی کا باعث بن جائے گی اور یہ پہلی چیز جس کو یہاں بیان کیا ہے یہ بھی اس میں واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ پروردگارِ عالم نے جب انسان کو انانیت دی ہے اور یہ انانیت اس کی ذاتی شناخت کے لیے اس کے شعور کی بلندی کے لیے اس کی حق پسندی کے لیے ضروری ہے لیکن اسی کو جب وہ حدود سے متجاوز کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے حق کے راستے بند ہو جاتے ہیں اب ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو مانو اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کر دی ہے یعنی پہچان لیا تم نے تم پر یہ بات باضح ہو گئی کہ یہ حق ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے تو آؤ اس حق کو مان لو یہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دو اس پر ایمان لے آؤ یعنی یہ باتیں بناتے ہیں راستیں نکالتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان کی باتوں کے جواب میں یہ بات صفائی کے ساتھ کہہ دی جاتی ہے کہ یہ چیز خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے تمہیں بہرحال اس کو ماننا ہے اور ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو جانتے اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو بس وہی مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی ہمارے پاس جو اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں ہم صرف انہی پر ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کی انہی کتابوں کو اللہ کی اسی کلام کو اللہ کی اسی پیغام کو بانتے ہیں جو ہمارے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا جو ہماری روایت کا حصہ ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں رہی یہ بات کہ جو کچھ اس کے علاوہ اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کو ماننے کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کو ان الفاظ میں ادا کیا کہ ہم اس کو بانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں انکار کر دیتے ہیں یعنی وہ بات بان لیتے ہیں جس بات کو ان کے پیغمبروں نے پیش کیا تھا لیکن اسی مان کی بھی کیا کیفیت ہے اس کو آگے قرآن نے مزید واضح کیا ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا انکار کرتے ہو جانتے ہو وہ کیا ہے وہوالحق مصدقل لما ماہم کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو یہ کلام یہ کتاب یہ قرآن در حقیقت اس سب کچھ کی تصدیق میں آیا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے یعنی اس کے ذریعے سے جو پیشینگوئیاں وہاں موجود تھیں اللہ نے ان پیشینگوئیوں کو پورا کر دیا جس پیغمبر کے بارے میں ان صحیفوں میں بتایا گیا تھا کہ ان کی بیست ہوگی ان کی بیست ہو گئی ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ اپنا کلام ان کے موں میں ڈالے گا اللہ نے اپنا کلام ان کے موں میں ڈالا اور وہ اللہ کے نام سے اللہ کی آثورٹی پر پیش کر دیا گیا اللہ تعالی نے وہ وعدہ پورا کیا جو پیغمبروں کی وساطت سے کیا گیا تھا اور اس طرح گویا تمہارے ہی پیغمبروں کی تصدیق ہوئی پھر جو دین اس کتاب میں پیش کیا گیا وہ دین بھی وہی تھا جو تمہارے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا تھا یعنی وہی توحید وہی آخرت پر ایمان وہی عملِ صالح کی دعوت تو یہ چیز تمہاری تصدیق میں آئی اس نے آ کر تمہارے دین کے تسلسل کو واضح کیا اس نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت تھی اور یہ وہی ہدایت ہے جس کو اب تجدید کر کے اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے پیش کیا ہے خوالحق و مصدقل لما ماہم گویا اس طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ ایسی چیز نہیں تھی جو تمہارے لئے اجنبی ہو یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کو پہچاننے میں تمہیں کوئی دکت ہو تم اس روایت سے واقف تھے تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود تھا اللہ کا پیغام موجود تھا تمہارے یہ شایان شان نہیں تھا کہ تم اس کا انکار کرنے والے بنتے اب چونکہ یہ بات انہوں نے جواب میں یہ کہی تھی کہ نومنو بما انزلا علینا و یکفرون بما ورا کہ ہم تو صرف وہی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس کے اوپر تفسرہ کیا ہے کہ اچھا اگر یہی بات ہے کل فلما تقتلونہ انبیاء اللہ من قبلو انکنتم مومنین اگر تم ایسے ہی مومن ہو ایسے ہی حقائق کا اطراف کرنے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ آج تو تم قرآن کو لانے والے کا انکار کر رہے ہو اس سے پہلے جو نبی تمہارے ہاں آئے ان کو تم پھر قتل کیوں کرتے رہے ہو یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری طرف جو پیغمبر آئے تھے تم ان کی تصدیق کرنے والے بنتے لیکن تمہاری تاریخ تو تمہارے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے تم نے صرف حقیقہ انکار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ پیغمبروں کو قتل تک کرنے کے درپے ہوئے ہو کر ڈالا تم ایسے ہی مان لانے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کے نبیوں کو جو تمہارے ہاں آئے تمہاری قوم میں سے آئے جنہوں نے آ کر تمہارے اندر حق کی دعوت برپا کی تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے ہو فرمایا اور ذرا اس سے پیچھے چلے جاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے کیا کمی باقی رہ گئی تھی حق کو واضح کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی یہ تم جانتے ہو تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے پھر کیا ہوا تم کو فیرون کی غلامی سے انہوں نے نجات دلائی تمہیں لے کر وہ دریہ پار کر کے نکلے سہرائے سینہ میں تمہارے اوپر بدلیوں کا سایا کیا گیا تمہیں کھانے پینے کی ضرورت لاحق ہوئی تو اللہ تعالی نے من و سلوہ اتارا تمہارے لئے پانی کے چشمیں بہ نکلے یہ سارے نشان تم نے دیکھے اللہ کی ان تمام آیات کا مشاہدہ کیا اس کے بعد جانتے ہو تم نے کیا کیا اس کے بعد تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اس کے طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے اب چونکہ یہاں پھر مضمون اس کا تقاضہ کر رہا تھا تو ان کے اس جرم کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے رہے ہیں ہم ان کو ماننے والے رہے ہیں ہماری طرف جو حق نازل کیا گیا تھا ہم نے ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکایا ہے ہم اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ہے تو اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہے تو ذرا اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھو کہ جو نبی تمہارے اندر آئے جنہوں نے تمہیں دعوت دی جن کے بارے میں تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہو کہ وہ باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور کیا رویہ اختیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات ہم امام مسلم کی اجامع السحی میں کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت جو روایت زیر بحث ہے یہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکور المسلم من صلم المسلمون من لسانہی و یدہی کہ میں نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہی بزمون ایک اور روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایو المسلمین خیر بہترین مسلمان کون ہے اس کے جواب میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ من صلم المسلمون من لسانہی و یدے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اس سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیم میں خسن اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے انسانوں کے معاملے میں سراسر امن اور سراسر سلامتی بن کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی بعض روایات میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ حقیقت میں بندہ مومن ہے اس نے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے اور یہی اسلام کی حقیقت ہے اسلام کے معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دے اپنے پروردگار کے سپرد کر دے اپنے پروردگار کے حوالے کر دے تو جس نے بھی یہ کر لیا ہے پھر اس کو دوسرے انسانوں کے معاملے میں سرکش نہیں ہونا چاہیے دوسروں کی جان دوسروں کا مال اور دوسروں کی عبرو اس سے محفوظ رہنی چاہیے ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام کی اس حقیقت کو ہم بعض اوقات اپنے مذہبی تعصبات کی وجہ سے فراموش کر دیتے ہیں ہمیں کوئی اختلاف ہوتا ہے یا ہم کسی نکتہ نظر میں مختلف کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراں دوسرے کی عزت پر عبرو پر اس کی نیت پر اس کے محرکات پر حملہ کر دیتے ہیں اور اب تو یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کی جان بھی ایک دوسرے سے محفوظ نہیں رہی یہاں قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس روایت میں بھی جو زیر بحث ہے یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ مسلمان بہترین مسلمان حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس میں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ ہاتھ کا بھی ذکر کر دیا ہے اور زبان کا بھی ذکر کر دیا ہے یعنی نہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے نہ اس کی نیت پر حملہ آور ہوتا ہے نہ اس کے محرکات تیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عزت دے کر احترام کر کے اختلاف کرتا ہے اس میں یہ بات بھی ملہوز رہنی چاہیے کہ یہ سارے اوصاف کس وقت مطلوب ہوتے ہیں اسی وقت مطلوب ہوتے ہیں جب کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے جب معاملہ اس نوعیت کا ہو جائے کہ جہاں آپ کی اعتماد کو ٹھیس پہنچے یا دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر ڈالے یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے جذبات پر اچھی طرح قابو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کے لئے امن اور سلامتی بن کر رہتا ہے اگر کوئی اختلاف نہیں ہوا آدمی آپ کے ساتھ متفق ہے اور آپ اس کو اپنا ہی آدمی سمجھتے ہیں تو پھر تو کوئی شخص بھی کوئی اقدام نہیں کرتا کوئی مالی معاملے میں اختلاف ہو گیا کوئی علمی معاملے میں اختلاف ہو گیا کوئی مذہبی معاملے میں اختلاف ہو گیا کسی نے کوئی آپ کے خیال کے مطابق آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اس موقع پر آپ نے کیرویہ اختیار کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پیروی کی اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو روکے رکھا یا آپ حدود سے تجابز کر گئے تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان کے شائع نشان یہی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ ہوتے ہیں اور یہی بہترین اسلام ہے یعنی جب یہ پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ بہترین اسلام یہی ہے اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں تین صفات ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے یعنی ایمان کے اندر جو آدمی کے لیے لذت رکھی گئی ہے وہ اس لذت کو حاصل کر لیتا ہے وہ تین باتیں کیا ہیں فرمایا ایک وہ شخص کہ جو اللہ اور اللہ کی رسول کو باقی سب چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے دوسری بات کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہے اور ایک مرتبہ جب اس کو اللہ نے کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تو وہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی کفر کی طرف لوٹ جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ لوٹنا تو گویا ایسے ہی ہے کہ آدمی آگ میں پڑ جائے کما یکرا و یقزف فن نار اس میں جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان کی حقیقی لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جانا یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے تابع کر دیا ہے اب اس کے سامنے جب کوئی موڑ آتا ہے جہاں اسے ایک طرف اپنے مفادات نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے تاثبات نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے اور اپنے مفادات کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے اس کے سامنے اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کی محبت عام حالات میں تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بعد ایسے دوست بھی رکھتا ہے کہ جن کو صرف اللہ کے لیے چاہتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ تعلق کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس میں درجہ بدرجہ اوپر جا کر خود اللہ کا پیغمبر ہے پھر اس کے صحابہ ہیں پھر صالحین ہیں جن کے ساتھ ہم سب مسلمان محبت رکھتے ہیں اور اپنے زمانے میں بھی ہماری محبت کا مرجہ وہ لوگ بن جاتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے پیروں ہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایمان کو آدمی اپنے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے تیسری بات یہ فرمائی ہے یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں ایمان سے محروم ہو کر کہیں کفر میں گرا دیا گیا تو گویا آگ میں گرا دیا گیا یہ تین چیزیں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے پالی ہے تو وہ ایمان کا لذت آشنا ہو گیا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَكُمْ ایک یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ میں 35 سال کی ایک خاتون ہوں اور روزے رکھنا چاہتی ہوں لیکن روزہ رکھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے میں گھر کے کام کا آج بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی افطار کرنے کے دو تین گھنٹے بعد کچھ میری طاقت بحال ہوتی ہے کیا میں فیدیہ دے سکتی ہوں یہ صورت میں روزہ کے بارے میں میں کیا کروں اور وہ کون سے حالات ہیں جس میں فیدیہ دیا جا سکتا ہے اور کیا روزے کے لیے فیدیہ دینے سے وہ ادا ہو جاتا ہے ان کی جانب سے جو فرض آئی دیو اگر یہ ان کی مستقل حالت ہے یہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو یہ ان کی معذوری ہے اس میں پھر فیدیہ ہی دیتی رہے ہیں اور اس میں کوئی ضروری ہے کہ کوئی ڈاکٹر کی کوئی سرٹیفکیر کوئی ہو کسی قسم کا ان کے پاس یہ دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ ایسی تکلیف یا بیماری ہے جس میں ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ روزہ رکھنا موضوع ہے یا نہیں یعنی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اس بیماری میں اگر تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے تو یہاں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے لیکن یہ جو قیفیت بیان کر رہی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا تحمل نہیں کر پاتی ہیں اس کا کوئی اس طرح کی بیماری ہوگی یا تکلیف ہوگی اس طرح کی جس کو یہ خود بھی سمجھتی ہیں اس میں یہ خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے یعنی مجھے جو سوال اس میں محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ روزہ میں بڑے وہ کام کے لحاظ سے کچھ بیکار سے ہو جاتے ہیں مشکل ہوتی ہے ان کو کام کرنے میں بہت تو کیا وہ یہ ایک معقول اور سفیشنڈ عذر ہے اس بات کا کہ روزہ وہ نہ رکھیں کہ وہ باقی زندگی ان کی بلکل معتل ہو جاتی ہے یہ بات یہ ہے جی کہ روزہ میں باقی زندگی کا معتل ہو جانا تو کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر زندگی کے معاملات کے تطل کے ساتھ بھی کی جائے تو کرنی چاہیے لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا ایسی صورتحال ہے اس میں پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے اور اگر یہ تحمل نہ کرنا کوئی خاص حالات میں ہوتا ہے کسی خاص مہینے میں ہوتا ہے کسی خاص موسم میں ہوتا ہے تو دوسرے موسم میں پھر روزہ ہی پورے کریں یعنی جب تھنڈا موسم ہو تب کر لیں فیصل اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے بچے میڈیا عام ہونے کی وجہ جز بہت سے معاملات سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتے ہیں ایسے میں کیا کریں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس کو تو آپ روک نہیں سکتے یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سالاب آیا ہوا ہے اور بہرحال اس سے ہر شخص کو کچھ نقصان پہنچنا ہے یہ سالاب اب موجودہ زمانے میں میڈیا کی صورت میں ہے اور جس طریقے سے یہ آیا ہے اس میں اگر کوئی پابندیاں آپ لگاتے بھی ہیں تو دس راستے ان کو توڑ دینے کے نکلاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پوری کوشش سے بات کی کرنی چاہیے کہ جس حد تک آپ بچوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ بھی ضرور کوشش کریں یعنی حدود کے اندر پھر اس کے بعد ان کا شعور بہتر کریں ان کو بتائیں کہ ایمان کے تقاضے کی ہیں اخلاق کے تقاضے کی ہیں تھوڑا ایڈوکیٹ کرنا شروع کریں انہیں تاکہ وہ اس طرح کی برائیوں سے بچ سکیں جہاں صاحب ایک سوال مجھ تک پہنچا ہے اس بارے میں کہ حدیث اگر کسی کے سامنے آئے تو وہ ایک عام آدمی کیسے اندازہ لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر حدیث اس کے سامنے آئی ہے تو کوئی صاحب علم لائے ہوگا یا اس نے کسی مستند کتاب میں پڑھی ہوگی تو وہ بتا دے گا یعنی مستند بھی بتا دے گا اور اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی بتا دے گا کہ اس کی کیا نوئیت ہے اگر کوئی اس کو شبہ ہے اس کے بارے میں تو کسی صاحب علم سے پوچھ لے جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملات میں ان کے ایکسپرٹ سے رجوع کرتے ہیں ایسے اس میں بھی رجوع کر لینا چاہیے عام آدمی کو اپنی اکل کو تو بیدار رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے چیزیں ماننی چاہیے لیکن اسے سیکھنا علماء کی رہنمائی میں چاہیے یہ چیز ملہوز رہنی چاہیے یہ جو قرآن سیکھنا ہے یا حدیث سیکھنا ہے یہ خود سے انسان نہیں کر سکتا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خود سے کرنے کے کیا معنی ہے مثال کے طور پر آدمی قرآن کا ترجمہ پڑے گا تو کسی عالم کا کیا ہوا ہوگا اس میں کوئی سوال پیدا ہو جائے گا تو اس سوال کا جواب کوئی صاحب علمی اس کو دے گا ایک سے اتمنان نہیں ہوا دوسرے کے پاس جائے گا دوسرے سے اتمنان نہیں ہوا تیسرے کے پاس جائے گا تو آدمی اگر واقعی ایک محتاط طالب علم ہے تو وہ اپنے حدود کو پہچانے گا اور کسی اچھے صاحب علم کی رہنمائی میں چیزیں سمجھے گا رہنمائی قبول کرنا یہ تو علم کا لازمی تقاضہ ہے جرہ صاحب ایک سوال یہ کوئی ساتھ فاروق صاحبوں پوچھتے ہیں کہ میراج ایک رویہ ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے یہ رویہ کیا چیز ہوتی اور کیا میراج کی جو صورت رویہ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے وہ آپ کی نگاہ میں کیا ہے اس بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ہوا یا وہ روح کے ساتھ ہوا پھر وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر قریش کے ہاں اس کے بارے میں اتنا تاجب کیوں ہوا اور پھر اس کا انکار کیوں ہوا اگر وہ ایک روحانی تجربہ تھا تو پھر وہ یہ تاجب نہیں ہونا چاہیئے تھا جیسے کہ ایک روایات میں ذکر بھی آتا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دین کو سمجھنے کا صحیح اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف جائیں گے قرآن مجید کوئی بات کہہ دیتا ہے تو واقعات روایات جو کچھ بھی ہوں گی خواہ وہ حدیث کی ہوں خواہ وہ تاریخ کی ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا قرآن مجید نے اس واقعے کے بارے میں سراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک رویہ تھی جو رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اچھا روایہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ خواب کرنا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں یعنی اس میں قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ایک نیند کی حالت تاریخ کر دی گئی اور ایک روحانی تجربہ کرا دیا گیا یہ روحانی تجربہ بالکل کفل کے صبح تھا یعنی جس طرح سے ہم صبح کو دیکھتے ہیں آفتاب کو دیکھتے ہیں اتنا واضح تھا یہ تجربہ یہ تجربہ جب ہو جاتا ہے انبیاء علیہ وسلم کو تو ظاہر بات ہے کہ ان کو چونکہ خدا کی طرف سے یہ تجربہ کرایا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بہام نہیں ہوتا وہ پوری طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا اور اس طرح سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ تجربہ کسی کو جسم کے ساتھ بھی کرا سکتے ہیں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید ہے وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو اٹھا گئے آسمان پر لے جائیں ان اللہ علاق اللہ شہن قدیر لیکن قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ایک رویہ تھی اب یہ رویہ تھی تو واقعات کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو جب ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیس رویہ کو بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبرانہ شان کے ساتھ بیان کیا ہے یہ کوئی میرا اور آپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا جو ہمیں خواب میں پیش آگئے ایک پیغمبر کا تجربہ تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھی اپنی پیغمبری کے ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں اور پھر اس میں جو بات بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ حرم کی جو تولیت ہے اور جو بیت المقدس ہے دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورت ہونے والے ہیں اس کو بھی انہوں نے فتنے کا موضوع بنا لیا تو فتنے کا موضوع بنانے کی تو دس صورتیں ہو سکتی ہیں بلکہ قرآن نے جس آیت میں ذکر کیا ہے اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دی ہے تو میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو روایات میں بات بیان ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک روحانی تجربہ ہے چنانچہ وہ پھر رویا کی تعبیل کرتے ہیں یعنی قرآن میں جو لفظ ہے اس کو وہ روایات کی روشنی میں دوسرے معنی ملیتے ہیں کسی کا ان کی رائے پہ اتمنان ہو تو وہ اپنا اتمنان قائم رکھ سکتا ہے میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے یعنی وہ دور اول میں جو تعجب سامنے آیا تھا وہ یہ فتنہ بنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ روحانی واقعہ تھا یہ زیر بیس ہی نہیں تھا وہ واقعات کو جس اعتماد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ تجربہ مجھے پیش آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے تو اس کو انہوں نے فتنے کا موضوع بنا لیا اور فتنہ بنانے کا کام تو قریش کر ہی رہے تھے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب خود قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا رکھا ہے جو زکوم کا درخت ہے اور وہ جہنم کے لوگوں کی خوراک ہوگا تو لوگوں نے اس کو مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اچھا ایک طرف کہتے ہیں آگ ہوگی جہنم میں درخت ہوا ہوا ہوگا تو اس طرح یہ فتنے تو قریش نے بہت سے بنائے مخاطبین جو قرآن کے تھے وہ فتنہ پردازی کر رہے تھے اس میں جگہ جگہ ذکر ہے تو اسی نوعیت کا فتنہ یہ ہوا ہے لیکن میں اصول کی بات یہ ارز کر رہا ہوں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی میں تعویل نہیں کروں گا قرآن کی روشنی میں واقعے کو سمجھوں گا لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ واقعات کی روشنی میں ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اس سے اختلاف ہوتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں اور اس میں جس چیز پر آپ کا اتمنان ہو جائے یہ کوئی وہ مسائل نہیں ہے جن کو ہم ایمان کا یا اخلاق کا مسئلہ بنائیں جس پر اتمنان ہو جائے اس پر ایمان رکھیں صحیح روایات اس بارے میں کیا کہتے ہیں صحیح روایات کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے کاغذ مانگا اور آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن کچھ صحابہ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے حضور کی طبیت اچھی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس واقعے کی کیسے تعویل کریں گے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ امام بخاری نے بھی یہ واقعہ کرتاس کے نام سے مشہور ہے اور یہ امام بخاری ہی نے بیان کیا اس واقعے کو اس لیے محدثانہ لحاظ سے بھی تاہم اگر آپ اس کو جیسے کہ وہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی قبول کر لیں تو تب بھی میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر یہ تشویش محسوس کر کے کہ آپ کوئی نصیحت کی بات لوگوں کو بتا دیں یہ کہا اور اس موقع پر سید نعمر نے یا کسی اور صحابی نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے آپ بالکل مطمن رہے یعنی کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسانی معاملات میں ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہوا پھر یہ کہ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے تاریخ بھی بتاتی ہے کہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کئی دن بعد تک زندہ رہے اس کے بعد آپ کی وہ قیفیت بھی ختم ہو گئی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو آپ بعد میں جو جی چاہے لکوا سکتے تھے یعنی کوئی روکنے والا نہیں تھا تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جس طرح سے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں یعنی والد صاحب اگر تشویش محسوس کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ ختمین رہے ہیں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے اور ہم اس کی بنیاد پر صحیح فیصلہ ہی کریں گے یعنی یہ اگر کہا جائے کہ ایک تو اس واقعے سے کوئی بنیادی دین کے حکام یا دین کے حقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے یعنی اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی جو آپ کہنا چاہتے اور وہ آپ کو کہنے نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا احتمام کرتے پیغمبر کا برز دور ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ہو یاسمو کا من الناس اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور بے بسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے اللہ کا پیغمبر اپنا کام پورا کر کے جاتا اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جائے صاحب آپ کا بہت شکریہ خواتین حضرات آپ پروگرام دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ